آج چہار جانب سے یہ صدایں بلند ہو رہی ہیں، یہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ عوام آگے بڑھے اور سیلاب زدگان کی مدد کرے، بارش سے متاثرین کی مدد کرے، عوام آگے بڑھے، عوام قربانی دے، عوام اپنے بھائیوں کی دستگیری کرے اچھے اعلانات ہیں، عوام کو بھائیوں کی دستگیری کرنی چاہیے اور متاثرین کے ہاتھ تھامنا چاہیے لیکن کیا بات ہے کہ ہم اکثر عوام ہی سے یہ التدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر زلزلہ آ جائے تو عوام آگے بڑھے کرونا آ جائے، عوام آگے بڑھے، بارش تیز ہو جائے، عوام آگے بڑھے، سیلاب آ جائیں، عوام آگے بڑھے اور بڑھ چڑھ کر متاثرین کی مدد کریں کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ متاثرین کی مدد کرنا اور متاثرین کا خیال کرنا اور متاثرین کی نقصان کی تلافی کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ عوام کی نہیں بلکہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے حکمران جو بھی ہیں جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ خدا کی مخلوق کی خدمت نہیں کریں گے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے اور ان کے نقصان کی تلافی نہیں کریں گے تو انہیں خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا کل لوکم رائن و کل لوکم مسئول ان رئیتی ہر حکمران سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا آج ہمیں سیٹے حاصل کرنے کا شوق تو ہے ہمیں وزارت کی کرسی پر بیٹھنے کا شوق تو ہے لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ وزارت کی کرسی کہیں کانٹوں کی سیج نہ بن جائے کہیں یہ منصب ہمارے لیے گلے کا توق نہ بن جائے کیونکہ جس غیر ذمہ داری سے حکمران ہمارے حکمرانی کر رہے ہیں تو یقیناً بل یقیناً لگتا ایسا ہے کہرِ خداوندین پر نازل ہوگا اور آخرت میں بھی تباہی بربادین کا مقدر بنے گی اس لیے کہ یہ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں محلات بنا رہے ہیں اور بہترین کھانے کھا رہے ہیں بہترین لباس بین رہے ہیں بھار ملکوں میں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں انہیں کیا پرواہ کہ غریب عوام کس طرح قسم پرسی کے عالم میں ہیں کھیتیاں تباہ ہو گئیں مال مویشی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہلاک ہو گئے گھر سے لوگ بے گھر ہو گئے لوگوں کے تن پہ کپڑا نہیں پیٹ میں ڈالنے کے لیے بھوک مٹانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور بچے کہیں بیوی کہیں ماں کہیں کس کو سنبھالے اس سیلاب کے اندر اس بارش کی شدت میں ایک مرد دو مرد کس کس کو سنبھالے مال مویشی کو سنبھالے مہباب کو سنبھالے بال بچوں کو سنبھالے کیا کرے اور پھر جب وہ مستقبل میں دیکھتا ہے تو اس کو مستقبل تاریخ نظر آتا ہے اس لیے کہ وہ سفر پہ کھڑا ہے نہ اس کے پاس گھر ہے نہ اس کے پاس مال مویشی ہے نہ اس کے پاس کھیتیاں ہیں کل کو اپنے بچوں کی پرورش کھلے اس کے پاس خوش بھی موجود نہیں یا تو وہ خودکشی کرے گا یا پھر بکاری بنے گا اور یہ سب اس وجہ سے کہ حکمرانوں کی غفلت نے ہمارے ملک کو اور ہماری عوام کو اس حالت تک پہنچا دیا اگر حکمران بروقت کارروائی کرتے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے سڑکے بنائی ہوتی سیوری کے نظام درست ہوتا پانی کے نکازی کا انتظام درست ہوتا تو اس طرح تباہی نہیں ہو سکتی تھی ہمارے حکمران آپس میں لڑتے رہے ٹانگیں کھینچتے رہے اور وزارت کی کرسیاں حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک دوسری کے خلاف سازشے کرتے رہے اور ان کی ان حرکتوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ آج پاکستان کی عوام قسمہ پرسی کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے پکاریں تو کس کو پکاریں صدا دیں تو کس کو صدا دیں کون ہماری داد رسی کرے گا کون ہمارے ساتھ پہ ہاتھ رکھے گا کون ہم بے گھروں کو گھر دے گا کون ہمارے لیے مستقبل کے اندر کاروبار کا احتمام کرے گا بالوچوں کی پروریش کے لیے ہمارے لیے کاروبار کا احتمام کرے گا عوام کے سامنے جو ہے اندھی رہی اندھی رہے بجلی موجود نہیں ہے بھی بڑے بڑے بل آ رہے ہیں گیس موجود نہیں آپ دیکھیں سیوریج کے نظام سارا طبعہ برباد ہو چکا ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں لا قانونیت ہے جنگل کا قانون ہے اور کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہیں ہے تو ہماری حکمرانوں سے استعداہ ہے درخواست ہے کہ خدارہ خدارہ اللہ سے ڈریے اللہ سے ڈریے اپنی آقبت سے ڈریے آقبت خراب نہ ہو جائے اپنی قبر سے ڈریے قبر دوزک کا گڑھا نہ بن جائے جانکنی کے عالم سے ڈریے کہ روح ایسی تکلیف کے ساتھ نکالی جائے کہ نشان عبرت تم بن جاؤ تو توبہ کر لیجیے اللہ کی بارکار اللہ سے معافی مانگ لیجیے جو خزانہ جمع کیا ہے اس کا دروازے کھول دیجیے غریبوں کے لیے جو مال بینک بیلنس بنایا ہے غریبوں پر خرش کر دیجیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے عوام تو بڑچڑکی کر رہی ہے اپنی بیسات سے زیادہ کر رہی ہے وہ تو ٹیکس بھی دیتی ہے جب کرونا آیا عوام ہی آگے بڑھے انہوں نے دستگیری کی اپنے بھائیوں کے ہاتھ پکڑے تھامے ان کی مدد کی اور جب بھی کبھی زلزلہ آیا تو عوام نہیں آگے بڑھ کر زلزلہ زدگان کی مدد کی الغرض جب بھی کوئی مسائب و علام آفات بلائیں نازل ہوئی تو عوام نے آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کی دستگیری کی اور اپنے بھائیوں کے ہاتھ تھامے کہ ستر سال سے ہمارے حکمران کہاں کون سی نیند سو رہے ہیں کیوں نہیں نے خدا کا خوف آتا کیوں نہیں ڈرتے کیا انہوں نے حکمرانوں کے عبرتناک انجام کو نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے کرروفر والے حکمران کس طرح بیبسی کی حالت میں مارے گئے اچانک ہی جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئے کسی نے کیا خوب کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے تو حکمران طبقے سے گزارش ہے خدا رہا آگے بڑھیں اور ان بیچاروں کی مدد کریں اور ان بیچاروں کا ہاتھ تھامیں اور اس سیلاب کی تباہکاریوں سے ان کو نکالنے کی بھرپور کوشش کریں بہت ساری دعائیں آپ کے لیے آپ کے شامل حال ہو جائیں گی اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یاد رکھئے کروڑوں لوگوں کی بددعائیں آپ کا پیچھا کر رہی ہیں اور کسی وقت بھی جو ہے آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو وہ بددعائیں لے ڈوبیں گی اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے حال ازار پر رحم فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی متاثرین کی غائبی مدد فرمائیں آمین بجاہ النبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم